خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا شریع عدالت کا فیصلہ وفاقی شریع عدالت نے خواجہ سرا ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا وفاقی شریع عدالت نے فیصلے میں ٹرانس جنڈر ایکٹ کی سیکشن دو این تین سیکشن دو ایف سیکشن تین اور سیکشن سات کو خلاف شریعت قرار دے دیا عدالت نے خواجہ سرا ایک کے خلاف دائر درخواستوں پر دیے گئے فیصلے میں کہا کہ جنس کا تعلق انسان کی بائیولوجیکل سیکس سے ہوتا ہے محسوسات کی بنیاد پر انسان کی جنس کا تائین نہیں کیا جا سکتا فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ اسلام میں خواجہ سراوہے کا تصور اور اس حوالے سے احکامات موجود ہیں اسلام خواجہ سراوہوں کو تمام بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ کی سیکشن دو این شریعت کے خلاف نہیں خواجہ سرا تمام بنیادوں حقوق کے مستحق ہے جو آئین میں درج ہے عدالت نے فیصلے میں کہا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا خواجہ سراوہوں کی جنس کا تائین جسمانی اثرات پر غالب ہونے پر کیا جائے گا جس پر مرد کے اثرات غالب ہیں وہ مرد خواجہ سرا تصور ہوگا شریعت کسی کو نامرد ہو کر جنس کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتی موسیقی